اور اب دیکھتے ہیں کہ آج کے دن کیا کیا ہوا تھا ورش 1942 میں دوسرے وشجد کے دوران آج ہی کے دن کولکتہ میں جاپان کی وائیو سینہ نے بم گرائے تھے اس حملے میں جاپانی ائر فورس نے ہاورا بریج اور بندرگاہ کو اپنا نشانہ بنایا تھا جاپانی لڑاکو ویمانوں نے 1942 سے 1944 کے بیچ کولکتہ پر کئی بار حملہ کیا کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ چین اور برما تک امریکہ اور بریٹین کی مدد پہنچے اس دور میں ہگلی ندی سے گرم ہوا کے گوبارے اڑائے جاتے تھے تاکہ دشمن کے بیمان نیچے اڑ کر شہر پر حملہ نہ کر پائیں تب کولکتہ کو بچانے کے لیے سب ہی جگہ کی بجلی کاٹ دی جاتی تھی اور وکٹوریا میموریل سہیت کئی مہتپونڈ سمارکوں پر کالے رنگ کا پینٹ کر دیا گیا تھا ورش 1951 میں آج ہی کے دن اومان اور بریٹین کے بیچ ایک سمجھوتے کے بعد اومان سوطنتر ہوا تھا یہ دیش پراشین اتحاس کے لیے جانا جاتا ہے سولویں شتابدی کی شروعات میں اومان پر پرتگال کا راج تھا سولہ سو بائیس میں بریٹین اور ایران کی سنیخت سینہ نے پرتگال کو ہرا کر اومان کو اپنے قبضے میں لے لیا انیسویں شتابدی کے انتیم ورشوں میں اومان پوری طرح بریٹین کے نینترن میں چلا گیا تھا اور پھر 1951 میں اسے آزادی ملی 1971 میں ڈاکٹرز ویداؤٹ بارڈرز نامک انتراشتی سنسطہ کا گھٹن ہوا تھا یہ سنسطہ ستر دیشوں میں راجنتک ہنسا اور پراکرتک آبداؤں کی ستھی میں آپات کالین چکت سا سیبہ اپلبد کراتی ہے اس سنسطہ نے ورش 2014 میں ایبولا وائرس کی روک تھام کے لیے بہترین کام کیا تھا جس کے لیے اسے ٹائم پرسن آف دے ایئر کا سممان دیا گیا تھا ڈاکٹرز ویداؤٹ بارڈرز کو 1999 میں نوبل شانتی پروسکار بھی دیا جا چکا ہے